موسیقی 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 ملی لیٹر پانی ہے مطلب یہ تین چیزوں کا میکسچر ہیں اور یہ ایک اچھا خاصا الیکٹرولائٹ بن گیا ہے جس میں کرنٹ اچھی طریقے سے پاس ہوتا ہے اس سے پہلے کی ویڈیو میں میں نے تھوڑا نسبت اس کا الٹا کیا تھا مطلب باقی صحیح تھے تھا لیکن میں نے سب کو ستر کے حساب سے ڈالا تھا مطلب میں نے ایمونی کلورائٹ ستر گرام ڈالا تھا اس میں ہم پچاس گرام ڈال رہے ہیں بس کوئی پچاس ڈالے ستر ڈالے کرنٹ سب میں پاس ہوتا ہے اپنی بچت کیلئے دیکھ لیں اگر مہنگا مل رہا ہے تو تھوڑا کھم ڈال لیں مطلب اس میں ہم نے ابھی اس وقت پچاس گرام نوشادر یعنی ایمونیم کلورائٹ ڈالا ہے اور ستر گرام ستر میلی لیٹر وارٹر ڈالا ہوا ہے سات سو میلی لیٹر وارٹر پانی اور ستر میلی لیٹر ہائیڈرو کلورائٹ کے سیڑی نمکہ تیزہ بھی یہ سولیوشن بنا ہوا ہے اب اس میں اچھی طریقے سے کرنٹ پاس ہوتا ہے ہم کونسے کرنٹ سے کام کریں گے اس ویڈی میں بھی میں نے بتایا ہے اس میں بھی بتا رہا ہوں ایسی کرنٹ ہوتا ہے اور ڈیسی کرنٹ یعنی کرنٹ کے دو ٹائپ ہوتے ہیں ایک ایسی ایک ڈیسی تو ہم کام کریں گے ڈیسی کرنٹ پہ یعنی بیٹری جو بارہ وولٹ بیٹری ہوتا ہے کوئی شمسی پلیٹے جو ہیں یہ شمسی پلیٹ ہو اس میں سے بھی یہ کام لیا جا سکتا ہے اگر کسی کے پاس یو پی ایس ہو اور جن کے وہ تار جو بیٹری کے ساتھ لگتے ہیں چارج کے لیے اسی سے بھی یہ کام لیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے ہم یہ کوپر کا ایک پلیٹ ہے اور یہ ہم اس کو اس سائٹ پر رکھ دیں گے اور اس کے ساتھ ہم یہ نیگٹیو پول جو نیگٹیو پول بیٹری کا ہوتا ہے یہ لگا دیتے ہیں جب نیکٹیو پول لگا دیں گے تو پازیٹیو پول ہمارے ہاتھ میں ہوگا اور اس طرح یہ پول ادھر بیٹری کے ساتھ ٹچ ہوئی ہے جو بیٹری میں نے رکھی ہے ادھر وہ سائٹ پر اس میں پڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ یہ لگے ہوئے ہیں تو ابھی اس میں ہم یہ اس طرح لگا دیں گے اور یہ جو پلیٹ ہے جو پروسیسر کے کیپ ہیں اس کیپ پہ جو لگا ہوا یہ جو لگا ہوا گولڈ کا حصہ پورشن نظر آ رہا ہے یہ جو ابھی ہم اس کو اتھار دیں گے اس کو اتھارنے کے بعد اس سولوشن میں کوئی ایس ایم بی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی زینک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ہائیڈرزین ہائیڈرو کلورائیڈ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی آئیرن سلفیڈ کی ضرورت نہیں ہے بس یہ ایک دین کے لیے یا چند گھنٹوں کے لیے رکھتے ہیں اس میں جو ڈسٹ ہوگا وہ خود بخود نیشے بیٹھ جاتا ہے جو بیٹا نہیں ہو تو پھر اس کو تھوڑا فیلٹر کر کے اور پھر اس فیلٹر اور ڈسٹ کا ایک واریجیا کروا دیں تو باقی پراسیز آپ لوگوں کو میرے اس ویڈیو میں جو اس سے پہلے میں نے اپلوڈ کی ہے شاید آپ سب لوگوں نے دیکھی ہوگی اس کا لنک آپ لوگوں کے لیے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہ دیکھ لے تو سارا پراسیز آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے گا لیکن آپ صرف اس بندے کے لیے جس نے ہمیں وارڈ صاحب کیا تھا کہ اس سے یہ کوٹنگ کیسے اتر جاتا ہے تو میں اس کے لیے یہ پراسیز کروا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس کا کوٹنگ کیسے اترے گا گلاوز پینا ضروری ہے لیکن میرا کچھ مسئلہ ہے ہاتھ کا جس میں پسینہ آ جاتا ہے تو اس وجہ سے میں گلاوز یوز نہیں کر سکتا اگر کوئی اتراز کرے کہ آپ نے تو گلاوز نہیں پہنا ہے اور دوسروں کو ہدایت کر رہے کیوں تو میرا کوئی مسئلہ ہے اگر آپ لوگوں کا بھی ایسا مسئلہ ہو تو پھر اس طرح کا لمبا پلاس جس کو پکڑنے کے لیے وہ چیز استعمال کر کے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ماسک گلاوز لازمی استعمال کرنے ہیں اوپن ایریے میں کام کرنا ہے اس لیے کہ سارے پراسیز خطرناک ہوتے ہیں پیپروں کو نقصان دے سکتا ہے اسے جو بخارات یا وپرز اوٹتے ہیں وہ نقصان دے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے لیے احتیاط کے بہت ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے دانتوں کا ایک چوٹا سب برش رکھ دیں تو آپ کو لیے ایزی ہوگی جب یہ ہوگا تو اس طرح اس کو کر کے تو اس میں سے سارا فود بفود اس میں ہڑ جاتا ہے اس کے بغیر بھی ہڑ جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے اریے سے اوٹ گیا اوپر والا تھوڑا رہ گیا ہے اب ہم اس کا سائیڈ بدلیں گے یہ بلیک بلیک جو نظر آ رہا ہے یہ کالا کالا یہ گولڈ ہیں اور یہ گولڈ کے پارٹیکل سے الگ ہو رہے ہیں اس پر جو گولڈ کا پلیٹنگ ہوا تھا ابھی وہ اتر رہا ہے اور یہ ساف ہو گیا سارا اتر گیا اس میں سے اب یہ بلکل ساف ہو گیا اس پر جتنا بھی گولڈ کا سارا کے سارا ساف ہو گیا اب ہم ایک اور پیس کروا دیتے ہیں اس کو اس طرح پانی سا ساف پانی سا رکھ دیں میں کام پہ شروع تھا پہلے سے تو یہ ساف پانی پڑا ہوا ہے اس پانی میں دوتے رہے پھر یہ پانی بھی بعد میں فلٹر کروا دیں اس میں جو ڈسٹ ہوگا وہ بھی فلٹر کے اوپر رہ جائے گا یہ آب یہ ہو گیا اب ہم یہ دوسرا کروا رہے ہیں صرف یہ طریقہ بتانا تھا کوٹیں گتارنے کا باقی تو ہم کر لیں گے اور یہ سی طریقے سے آپ لوگ اس کو کر سکتے ہیں پھر اس میں جو ڈسٹ نکلتا ہے یہ کچھ اس کے ساتھ چمر جاتا ہے پھر اس میں سے ساف کر کے اور یہ پانی میں اور اس کو فلٹر کر کے اور جو نیچے بیٹا ہوا سارا ملا کے ایک واریجہ کروا دیں تو اسی طریقے سے آپ لوگوں کو اچھی خاصی گولڈ ملے گی اور اگر سمجھ نہیں آ رہے ہیں تو میرا وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے اس سے پہلے اپلوڈ کی اس میں میں نے پورا کمپلیٹ پروسس کروایا ہے اس کو نکالنے سے لے کر ایک واریجہ سے بلک پگھلانے تک پورا کے پورا مراحل اس میں ہے اور اس کا لنک آپ لوگوں کی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اب لوگوں کو ایک بار پھر چل چلتے یاد دلارہا ہوں کہ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں لہٰذا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا بہت بہت شکریہ واسلام موسیقی